اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ ایک ڈوکومنٹری فلم بنائی ہے آئی ایس پی آر نے اور وہ آرمی کے سکولوں میں بچوں کو بتائی جا رہی ہے اور اس میں عمران خان صاحب کو ریاست مخالف ثابت کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ ان کی سٹوری پہلے شیئر کرتے ہیں وہ جو ڈاکومنٹری ہے وہ ایک عمران خان کے خلاف بنائی گی ڈاکومنٹری جو کی آئی ایس پی آر نے مباجینہ طرف پر بنائی ہے وہ دکھائی جا رہی ہے تمام آفیسرز کو جو کہ پروفیشنل ٹریننگ کر رہے ہیں پروفیشنل پورسز لے رہے ہیں اور جتنے بھی آرمی کے سکولز اور انسٹرکشنز ہیں اس میں وہ دکھائی جا رہی ہے اور یہ ریسنٹ یہ بھی نشیرہ میں جو کہ ایسے اینڈ 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 نشیرہ جو ہے اس میں یہ دکھائی گئی ہے اور یہ سکول آئف آرمر ہے یہ جو سکول ہے اس میں پچھلی ہفتے یہ دکھائی گئی ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کیونکہ اگر تو پہلے کسی زمانے میں آپ نے نواز شریف کے بارے میں مریم نواز کے بارے میں شباز شریف کی جو دوکمنٹریز بنی ہوئی ہیں دنیا کے بارے میں ان کو دکھایا ہو آپ نے بیندیش صاحبہ کے بارے میں کچھ دکھائی ہو آپ نے سرداری ساتھ کرپشن کے کیسز وہاں پہ دکھائی ہو اگر آپ نے ان کی چیزیں دکھائی ہو تو پھر ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ سیاسی چیزیں جو وہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو پریشنل ٹریننگ کی بجائے آپ وہاں پہ سیاسی چیزیں جو وہ دکھا رہے ہیں اور یہ جو سکول ہیں خاص ہو پہ یہ جو سکول اس کی میں بات کرنا ہوں سکول آرمر ایم ایکنیسٹ وارکر اس میں جو اس کے کمانڈان ہیں میری اطلاعات مطابق وہ کمانڈان بھی جو تھے اب یہ لوگ نہ جانے کے اس دور میں رہ رہے ہیں ڈوکومنٹری اور حقیقت میں بہت فرق ہے آپ ایسے شخص کی ڈوکومنٹری پیش کر رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور اس کے کارنامے تمام نوجوانوں کے سامنے ہیں اس ملک کے لیے آپ کیسے ایک ڈوکومنٹری کے ذریعے امران خان کو ویلن ثابت کر سکتے ہیں مگر نہ جانے یہ لوگ کس طرح اس دشمنی میں اندے ہو چکے ہیں امران خان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس ملک کو آزاد اور خودمختیار ملک بنانا چاہتا ہے وہ اس ملک میں تمام ادارے کو اپنے دائرہ کار میں لانا چاہتا ہے وہ اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ چاہتا ہے وہ اس ملک میں رول آف لوگ قائم کرنا چاہتا ہے وہ اس ملک میں امن چاہتا ہے باقی امران خان کا کوئی قصور نہیں ہے صرف یہ ان کا قصور ہے اور اس کی سزا اس کو دی جا رہی ہے مگر جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور یہی نوجوان کل ان کے سامنے کڑے ہوں گے جن کو یہ عمران خان کے خلاف بڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دے انشاءاللہ نیکسٹ لوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں